موسیقی مکت کر دیا گیا ہے AICC ممبر کوئی نہیں ہے سنگسیب سے اسٹیٹ ڈیلیگیٹ نیل ہے کانگریس ادھیج آٹھ سال دس سال سے نیل ہے کہیں پر سممان اس کو نہیں مل رہا ہے ہر چیز میں مسلمان کو جلہ کانگریس کمیٹی میں کہیں کوئی اسطحان نہیں دیا جا رہا ڈیلیگیٹ میں بھی وہی حال ہے AICC ممبر میں بھی وہی حال ہے اور سنگٹھن میں بھی وہی حال ہے ادھیج بھی ہے ایک ہی سماج سے ہیں ٹکڑ بھی ایک ہی سماج کو چاہیے EICC ممبر بھی ایک ہی سماج سے آئیں گے ڈیلیگیٹ بھی ایک ہی سماج سے آئیں گے یہ وچار دھارہ کانگریس کا نہیں ہے یہ وچار دھارہ ہے سبھی کو لے کے سممان آپ کو سممان ملنا چاہیے یہ وچار دھارہ ہمارے آدھرنی رہول جی کا ہے ہمارے کھڑگے صاحب کا ہے سونیا جی کا ہے یہ سب کا سمان بچار دھارہ ہے کہ سب کو لے کر کے سب ہی سماج سے لے کے چلنا ہے تو کیا مسلمان اس سماج میں نہیں ہے کیا کانگریس وہ تو آپ ڈیلیگیٹ بھی ایسی سی کا لیس دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے اس کے پہلے میں زلہ کانگریس کمیٹی کا کارشکاری ادھیج تھا اس سے بھی ہٹایا گیا ہٹا کر کے کسی اور کو دیا گیا یعنی کہیں پر آپ لوگ نے دیا ہے کیا کرنے آج جو دھرنا جو ہم دیئے ہوئے ہیں مسلمانوں کو بار بار اپمانیت کیا جاتا ہے مسلمان کانگریس پارٹی کے لیے جان آڑا رہتا ہے کام کے لیے لیکن جب ڈیلیگیٹ بننے کی بات آئے تو مسلمانوں کا نام کھڑے ہو کر نریندر کمار جوے کٹوا دیتے ہیں آج چالیس سال سے میں دیکھتے آرہا ہوں سنتے آرہا ہوں ڈاکٹر مویس ساحب تھے نوالی انساری ساحب تھے سلوہ دین خان ساحب تھے کامروز جماع ساحب تھے کلی مجال ان سوہوں کو منتری پت سے ہٹاتے تھے اگر بان کے تو ہٹانا ہے اگر بننے سے روکنا ہے یہ کام ہمیشہ ہوتے ہیں آج جو ڈیلیگیٹ بنے ہیں وہ بھی جمینیاں سر کے نہیں ہے کانگریس کا کانگریسی نہیں ہے ایسے لوگ ہیں جو جلال درج کے ویروت کرتا ہو ایسے لوگ ہیں کہ جو کانگریس کا کاری نہیں کرتا ہو حالت پر سنکیت کو سممان ملتا ہی نہیں ہے حالت پر سنکیت بہت جور سے کام بھی کرتا ہے تو اس کو مان نہیں ملتا لیکن میں آپ کے مات جم سے بولنا چاہتا ہوں جس طرح سے ایک سیٹ جو ہے رجولی کا ریجب جو کیا گیا ہے تو ایک سیٹ نوادہ جلہ بیدان سوا کا ریجب کیا جائے اور چار میں ایک مسلمانوں کو ڈیلیگیٹ ہونا چاہیے ہر جگہ مسلمانوں کو سمبان ملے جب ووٹ کا ٹائم آتا ہے تو مسلمانوں کے نیتاؤں کو خوجا جاتا ہے انہیں گلی گلی لگائے جاتا ہے آج جب مسلمانوں کے دینک پاری آتا ہے تو نرندر کمان کھڑے ہو کے کٹواتے ہیں نرندر کمان نوادہ کے پور بھی دائک ہے دن کے انجالے میں کانگوریسی ہیں رات کے انجالے میں دوسرے پارٹی کو مدد کرتے ہیں میں کھول کے کان نہ چاہتا ہوں میں ڈرتا نہیں میں کانگوریسی ہوں اگر یہ آپ یقین نہیں آتا ہے تو پتہ لگا لیں ان کے آواز پر رات میں آتے ہیں مروضی پارٹی کے لوگ یہ میں نہیں جاؤ سارے لوگ جانتے ہیں اس لئے میں مانگ کرتا ہوں خبرے صاحب سے سونیا جی سے راہل جی سے میں بھی مسلمانوں کو بھاگی داری دیا جائے میں جلہ کمیٹی کے ادھیج سے میں ناراج نہیں ہوں یہ میرا نام بھیجے ہیں جلہ ادھیج کمیٹی جلہ ادھیج جو ہوتے ہیں ایک کرکیٹ کی کپٹین ہوتے ہیں ان کو کپٹین کا پلیر بنیا چولیں گے اپنی ٹیم جیتے گی لوگ سوا بیدھان سوا تو یہ ارچن پہنچ پہنچاتے ہیں نرندر کمان چالیس سال سے ہر جلہ ادھیج کے پریشان کی ہے میں مانگ کرتا ہوں کہ نرندر کمار کو ہٹایا جائے تب جلہ کانگرس کیمیٹی میں ایک موجود کانگرس پیدا ہوگی اور لوگ سوا بیدھان سوا ہم سب جیتے ہیں یہ میری مانگ ہے میرا نام اجاز علی مونہ کانڈیڈیٹر بھارس بھارس روح یاترہ اب پور مہان مانتری ہے نوازہ جلہ مسلمانوں قوم پانت کیا جا رہا ہے اجاز علی مونہ نے اروپ لگایا کہ نوازہ کے نرند کمار پور بیدھائک وہ علسنکھوں کا نام کٹوا دیا کرتے ہیں مسلمان کو اپمانت کیا جاتا ہے چالیس برکسوں سے یہی دیکھا جا رہا ہے مسلمانوں کو اپمانت کیا جا رہا ہے جب بھی چناؤ آتا ہے تو علسنکھوں کو ایک مست ہو کر بھوٹ کرتے ہیں ہماری مانگ ہے کہ پانچ بیدھان سوا میں ایک بیدھان سوا علسنکھوں کو دیا جائے کانگریس میں راحل گاندی ایسے نتیہ ہیں جو سبھی کو لے کر چلتے ہیں نوازہ سے تنوچ کمار سنگم کی ریپورٹ